بڑی خبر کی کرتے ہیں ایک اور بڑی خبر منصور سے اس وقت کی سب سے بڑی خبر یہ کہ چھتیس لاکھ روپے کیش برامت کیے گئے ہیں نخدی اور جولری کے ساتھ گرفتاری کی گئی ہے دو لوگوں کی پولیس نے دو لوگوں کی اس معاملے میں گرفتار کیا ہے چھتیس لاکھ روپے اور ان کے پاس جولری بھی ملی ہے دشرت فرطاب، دشرت سنگھ، راجپوت اور پردیپ کمار جوشی یہ دو نام بتایا جاتے ہیں جن کی گرفتاری ہوئی ہے آروپیوں کے پاس سے کار جو ہے وہ بھی ضبط کر لی گئی ہے دونوں راجستان کے رہنے والے بتایا گئے ہیں اور کار کے ایکسیڈنٹ کے بعد پولیس نے جب تلاشی لی تو تلاشی میں اتنی نقضی ملی ہے اب یہ اس رقم کو کہاں لے جایا جا رہا تھا کس کی رقم ہے اتنی رقم لے کر چلنا ہی کوئی مناسب نہیں سمجھتا لیکن اتنی بڑی رقم اور جولری کس کے دوارہ کہاں بھیجی جا رہی تھی اس سب پورے ماملے کی جانچ جو ہے دلودہ پولیس اب کرنے والی ہے پولیس نے یہ کاروائی کی ہے اب آگے پوچھتاچ کی جا رہی ہے جو دو لوگ اس ماملے میں گرفتار ہوئے ہیں ان سے بتا دیں آپ کو کہ کار کا ایکسیڈنٹ ہوا اور اس کے بعد جب پولیس نے تلاشی لی تب یہ حیران کر دینے والے ماملے کا خلاصہ ہوا ہمارے سمجھتا تھا ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں نریندر ان سے بات کرتے ہیں کیا جانکاری ہے اس رقم کے بارے میں کہاں لے جائے جا رہے تھی کس کی رقم ہے کوئی دعویدار ہے کیا پتا چلا ہے پولیس کی جانچ میں نریندر دلودہ پولیس کو پچھلی راٹری میں سوچنا ملی تھی کہ ہائیوے پر آئیفہ ہوتل کے پاس میں کار کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے کیونکہ ایکسیڈنٹ کا ماملہ تھا پولیس ایسے ماملے کو گنبرتا سے لیتی ہے اور ترند موقع پر پہنچی ہے تو پولیس نے گرست کا دوسرا کام چھوڑ کے ترند جب موقع پر پولیس پہنچی تو وہاں پر ایک اور اس میں دو لوگ سوار تھے اور ان کا نام دسرس سنگھ راجپوت اور دوسرے کا نام پردیف کمار جوشی اور یہ دونوں نانیوارا جالور راجستان کے رینے والے تھے پولیس نے گھائلوں کا اسفتال پہنچایا اور جب کار کی تلاشی گی تو اس میں سے 35,84,000 ندی اور سونے کے جیور بھی اس میں سے ملے جب آروپی ہوش آواس میں تھے جب پولیس نے ان سے پوچھتا آچھی جو پرونوں نے بتایا کہ اس میں سے 5,6 لاکھ روپے تو کسی رسیدار کے وہاں سے چوری کر کے لائے ہیں اور باقی کہیں ایک بیاپاری نے ان کو دیئے ہیں جو راجستان کی طرف ان کو دینا تھا وہاں پہنچا رہے ہیں پولیس نے سندھے کے آدار پر ان کو دولوں کو گرددار کیا ہے اور انکم ٹیک سواگ کو بھی سوچنا دی ہے کہ اتنی بڑی نگدی راشی اور جیور آخر یہ کہاں لے جا رہے تھے انہوں نے جو بتایا ہے کہ آدھی راشی چوری ہونا بتایا اور کچھ راشی کہیں پہنچانے کے لیے انہوں نے پولیس کو جان کری دی ہے تو پولیس ان سے اب سکانتہ سے پوچھتا آچ کرے گی کیونکہ دونوں گھائی لوستہ میں تھے ان کو اسکتہال میں برسی کریا گیا تھا اس لیے ابھی پولیس کا انویسٹیگیسن جاری ہے لیکن اتنی بڑی راشی میں نگدی راشی لے جانا اور وہ بھی ایک ویدہ نار کار میں جو پورانی بتایا جا رہی ہے تو پولیس کو شنکا ہے کہ کہیں کہیں سی یہ پوری راشی چوری کی ہو سکتی ہے اور کہیں یہ جو سونے کے جیور بھی لے ہیں یہ بھی چوری کی ہو سکتے ہیں دونوں آروپیوں سے پولیس چارج کر رہی ہے اور انکمڈے سیوار کو بھی سوچنا دی جا رہی ہے بہت شکریہ نرہدر آپ کا اس تمام جانکارے کے لیے تو پولیس پورے معاملے کی چاندبین کرنے میں جھوٹی ہوئی ہے